ہر مہادیو دوستو بارہ اگست ساون پورے پریوار کے جیول میں ایک چمتگاری اور سکاراتمک بدلاو آ سکتا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو لاس تک انت تک نہ کیول اپنے لیے بلکہ اپنے پورے پریوار کے بھلے کے لیے دیکھئے گا اور جتنی بھی چیزوں کو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مہینے کے تیسرے سنبار کے دن چپ چاپ شیولنگ سے اٹھا لانا شرف پران کے انسار ایک کپ چیز بھگوان بھولینات کے آشی واد سے خوشیوں سے بھر جائے گا آپ کا گھر ایک ہی دن کے اپائے سے آپ کی ہر منوکامنا ہوگی پوری بن جاؤگے آپ کروڑپتی دوستو جس دن کا انتظار ہر ہندو بھائی بہن کو پورے سال رہتا ہے وہ 22 جولائی سے شروع ہو چکا ہے یعنی کی دوستو 22 جولائی سے ساون مہینے کا پرارمب ہو چکا ہے اور اس کا سماپن 19 اگست کو ہوگا دوستو سنگ 24 میں ساون کے پویتر مہینے میں پانچ سنبار کے ورت پڑھیں گے ہندو پنچانگ کے انسار ساون مہینے کے تیسرے سنبار کے دن کل 26 طریقے کے شب یوگ بن رہے ہیں جس میں شیو یوگ دھن یوگ نکشتر یوگ امرت سدھی یوگ گرہ یوگ جیسے شب یوگوں کا نرمان ہو رہا ہے اور ایسا شب ساون کا سنبار کا دن کا سمیں پورے 144 ورشوں بعد آیا ہے یعنی کی دوستو اس دن کی گئی پوجہ سادھناکریہ کا پالن کر کے آپ کو کروڑوں گناہ لاب ملے گا دوستو ساون کا پویتر مہینہ ہمارے ہندو دھرم میں ایک بہت ہی وشیش اور خاص مہتو رکھتا ہے شاستروں کے انسار ساون کے پویتر مہینے کے پہلے دن بھگوان وشنوجی ندرہ وستہ میں چلے جاتے ہیں اور پوری دھرتی کا کارے بھار بھگوان بھولیناتھ کے ہاتھوں میں ہو جاتا ہے اسی لیے وید پرانوں میں کہا گیا ہے کہ ساون کے پویتر مہینے میں بھگوان بھولیناتھ بہت ہی زیادہ پرسند مدرہ میں ہوتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھکتوں پر کرپا برساتے ہیں اس دوران جو بھی ویقتی ان کی ویدھی ویدھان سے پوجہ پاٹھ کرتا ہے بھگوان بھولیناتھ اس ویقتی کو اپنا آشیرواد ضرور دیتے ہیں اور کئی گرنثوں میں ورنط ہے کہ ساون کے پویتر مہینے کے سومبار کے دن بھگوان بھولیناتھ دھرتی پر واس کرنے آتے ہیں اسی لیے دوستوں بھارت ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی ساون مہینے کے سومبار کا ورط لاکھوں نہیں کروڑوں کی سنکھیا میں لوگ رکھتے ہیں دوستوں ایک بات کو سمجھ لیجئے جب سے یہ دھرتی بنی ہے تب سے بھگوان بھولیناتھ کی پوجہ ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک بھگوان بھولیناتھ کی مہیمہ گائی جاتی رہے گی اگر بھگوان بھولیناتھ کسی بھی ویقتی کو اپنا آشیرواد دے دیں تو اس ویقتی کا ساکشاتکار بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اسی لیے اگر آپ ساون مہینے کے پرتیک سومبار کو کو بھگوان بھولیناتھ کے لیے ورط رکھتے ہیں تو ہمارے وید پرانوں میں بتایا گیا ہے اس سے آپ کو اپنے پچھلے جنموں کے پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے آپ کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے آپ کے لیے سورک کے درواجے کھل جاتے ہیں لیکن دوستوں آج کا سمیں ایک ایسا سمیں ہے جس میں لوگوں کے پاس سمیں بہت کم ہے چاہتے ہوئے بھی کئی لوگ بھگوان بھولیناتھ کے لیے ورط نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی خود کی پرستھتیاں ایسی ہے خود کی ایسی پریشانیاں ہے جس کے چلتے وہ پورے دن ساون کے سمبار کی پوجا کر سکتے ہیں نہ ورط رکھ سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ساون مہینے کے سمبار کا ورط نہیں رکھ سکتے ہیں پورے دن ویدھی ویدھان سے بھگوان بھولیناتھ کی پوجا پاتھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شرف پران کے انسار صرف دو چار منٹ کا سمیں نکال کر کے ساہی مہورت پر شیولنگ سے وہ گک چیز اٹھا کر کے لیے آتے ہیں اور اپنے گھر پر ستھاپت کر دیتے ہیں جس کی جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایک کر کے دینے جا رہی ہیں تو صرف اتنا ہی اُبائے کرنے بھر سے بھگوان بھولیناتھ کی خرپہ سے نہ کیول آپ کو اپنے جیون کی سمست پرکار کی پریشانی کشت دکت بیماری دوویدھاؤں سے تورنت کے تورنت مکتی مل جائے گی بلکہ اگر آپ نے شرف پران کے انوں ساہ شیولنگ سے وہ گک چیز اٹھا لی اور اپنے گھر پر سہی دشا میں ستھاپت کر دی جس کی جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو دوستوں اتنا اُبائے کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی منوکام نہ ہو مان لیجئے آپ لمبے سمیہ سے نوکری کی تیاری کر رہے تھے آپ کی نوکری لگ جائے گی آپ کا بند پڑا ویاپار چل پڑے گا آپ کے جیون میں دھن آنا شروع ہو جائے گا آپ کے جیون میں دھن آنے کے راستے کھل جائیں گے آپ کو آپ کی بیماری سے مکتی مل جائے گی آپ کو بھاگ یا پربل ہو جائے گا آپ کے نوکرہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے اور ایک بات کو سمجھ لیجئے اگر مہادیو کسی ویقتی کو آشیرواد دی دیں تو پھر اس ویقتی کو اس کے جیون میں صرف سفلتہ دیکھنے کو ملتی ہے اس ویقتی کے جیون میں اس کا کال بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے شرف پران میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اگر ساون مہینے کے کسی بھی سمبار کے دن آپ چھپ چاپ صحیح طریقے سے اٹھا لاتے ہیں اور اپنے گھر پر ستھاپت کر لیتے ہیں تو دوستوں اتنا اپائے کرنے سے آپ ہی کہ نہیں آپ کے پورے پریوار کے جیون میں ایک چمتکاری اور سکاراتمک بدلاو آ سکتا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو لانس تک انت تک نہ کیول اپنے لیے بلکہ اپنے پورے پریوار کے بھلے کے لیے دیکھئے گا اور جتنی بھی چیزوں کو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یا ساری جانکاری ہم آپ کو شرف پران کے انصار بتانے جا رہے ہیں تو کون سی چیز آپ کو اس سمبار کے دن کس مہورت پر اٹھانا ہے اور گھر میں کس تشاہ میں ستھاپت کرنا اس کی ساری جانکاری کہیں پر لکھ لیجئے تاکہ اس ساون کے سمبار کے دن آپ یہ چھوٹا سا اپائے کر کے ساکشات بھگوان بھولے ناتھ کا آشیرواد پرابت کر سکے اور اگر آپ مہادیب جی کے سچے بھکت ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان بھولے ناتھ کا آشیرواد آپ پر بنا رہے تو دوستو پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی راشی ڈال دیجئے گا آپ کی راشی کے انصار کوئی بھی ایسا اپائے ہوگا جو اس ساون کے مہینے میں آپ کر کے لاغ باس سکتے ہیں وہ آ کر ہم آپ کے کمنٹ کا ریپلائی میں ہم بتا دیں گے لیکن آپ سے نویدن تھا ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا دوستو مان لیجئے پہلے آپ کے جیون میں دھن آ رہا تھا اب آپ کے جیون میں دھن آنا بند ہو گیا ہے پہلے آپ کا ویعاپار چل رہا تھا اب آپ کا ویعاپار چلنا بند ہو گیا ہے آپ دھن سمبندھت پریشانیوں میں فسے ہوئے ہیں تو سمجھ جائے دوستو آپ کے اوپر کوئی ایسا دوش ہے یا کسی کی نظر آپ کے دھن کو لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ آرثک کشت اور آرثک پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ساون مہینے کے کسی بھی سومبار کے دن صبح کے وقت آپ کو ایک سفید کپڑا لینا ہے سفید کپڑے پر آپ کو ایک مٹھی چاول ڈالنا ہے اور سفید کپڑے کی پوٹلی بنا لینی ہے آپ کو ایک لوٹا شدھ جل لینا ہے اور اس میں دو چار بوند آپ کو گنگازل ملا لینا ہے گنگازل مارکٹ میں بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا اب آپ کو بھگوان بھولے ناتھ کے مندر جانا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک لوٹا جل شیولنگ پر اپنا مکھ اتر کی طرف کر کے ارپت کرنا ہے کیونکہ شیولنگ کے اتر کی طرف بھگوان بھولے ناتھ جی اور ماتا پاروتی جی کا واس ہوتا ہے ایک لوٹا جل ارپت کرنے کے بعد اب یا جو آپ ایک مٹھی چاول سفید کپڑے میں رکھ کر لائے ہیں اس سفید کپڑے کی پوٹلی کو آپ کو شیولنگ سے چھوا لینا ہے اور اس پوٹلی کو لانا ہے اپنے گھر کی علماری میں تیجوری میں رکھ دینا ہے اگر آپ ویاپاری ہے تو اپنے ویاپار ستھان میں جہاں پر آپ پیسے کا لیندین کرتے وہاں پر آپ کو اسے رکھ دینا ہے صرف اتنا اپائے آپ ساون مہینے کے کسی بھی سنبار کے دن کر لیجئے گا کیونکہ دوستوں جو چاول ہوتا ہے اس کو ہمارے ہندو دھرم میں اکثر بولا جاتا ہے اکشت جب بھی بھگوان بھولے ناتھ کی پوجا میں استعمال کیا جائے وہ پوجا ترند صد ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے چاول کا یہ اپائے کر لیا جو آپ کو ہم نے بتایا ہے تو یہ چاول بھگوان بھولے ناتھ کا آشیرواد آپ کے لیے بن جائے گا جس کے بعد آپ اپنے جیون میں دھن سمبندھت جو بھی نرنے لیں گے اس نرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا آپ کے جیون میں دھن آنا شروع ہو جائے گا آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا اس میں وردھی ہوگی آپ کے جیون میں دھن آنے کے راستے کھل جائیں گے اس اپائے کو کرنے کے بعد مہادیو جی کی خرپہ سے آپ کو اپنے جیون میں آنے والے سمیں میں کسی بھی پرکار کے آرثک کشٹ آرثک پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس اپائے کو کرنا مت بھولیے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا